بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ویزوں کے متعلق ہے جو سعودیہ میں نیا قانون بننے جا رہا ہے عامل ویزے کے متعلق کیا سعودیہ میں عامل یا عاملہ کا ویزہ ختم کیا جا رہا ہے تفصیلات کو آگے بڑھائیں گے اگر آپ نے بسمان نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سعودیہ رہ میں تربیتی یافتہ افرادی قوت کی درامت کے حوالے سے وزارت انسانی وسائل و سماجی بہبودی عبادی کی جانب سے جامعہ حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے سعودیہ اخبار الوطن نے وزارت انسانی وسائل کے حوالے سے بتایا کہ مملکت میں افرادی قوت کی درامت کے لیے ٹھوس اور جامعہ منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تربیتی یافتہ افرادی قوت کی فراہمی کے لیے معادے پر غور کیا جا رہا ہے ذرائقہ کہنا تھا کہ مملکت میں بیرون ملک سے مختلف شعبوں کے لیے درکار ماہر اور تربیتی یافتہ افرادی قوت درامت کرنے سے مقامی مارکیٹ میں بہتری آئے گی تاہم اس سے سعودیہ زیشن کا منصوبہ متاثر نہیں ہوگا تربیتی یافتہ افرادی قوت کی فراہمی ایسے داروں کی جانب سے کی جائے گی جو اپنے شعبے میں ماہر کارکنوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے تاکہ ماہر افراد مقامی مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کر سکیں وزارت انسانی وسائل میں فنی اور ماہر افرادی قوت کے شعبے کے ڈریکٹر کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت کی درامت کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے جس کے تحت فنی ماہرین جو اپنے شعبوں میں آلہ تربیتی آفتہ ہوں ان کو ہی درامت کیا جائے وزارت کا منصوبہ ہے کہ مملکت میں اکاموں اور ویزوں کے لیے آمل یعنی کہ مزدور اور آملہ کا پیشہ مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے واضح رہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے گار ملکی کارکنوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں ہر پیشے کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے جس کے مطابق ان کی تعلیمی اور فنی صلاحیت کی جانچ کی جاتی ہے جبکہ لیبر کے ویزے اور اکامے کے لیے کسی قسم کی فنی جانچ کا کوئی پروگرام نہیں تھا اس لیے اب ہر فیلڈ کے لیے تربیتی آفتہ کارکنوں کو لانے کا منصوبہ مرتب کیا جا رہا ہے جیسا کہ ناظرین سعودی عرب میں کام کرنے والے گار ملکیوں کو ان کے پیشے کے مطابق ویزے جاری کیے جاتے ہیں لیکن اب سعودی حکومت نے عامل یعنی مزدور اور آملہ گھر کی ملازمہ کا ویزہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب سعودی عرب میں جو غیر ملکی آنا چاہے گا اس کا پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا مطلب کہ آپ کا جس شعبے کا ویزہ ہوگا آپ کا پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا کہ آپ کو ویزے کے مطابق کام آتا ہے کہ نہیں اور جس کا ویلڈر یا الیکٹیشن کا ویزہ ہوگا ان کا سعودی عرب آنے سے پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا یہ سعودی عرب میں نیا قانون بننے جا رہا ہے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا اب اگر ڈرائور کا ویزہ ہے تو اس کو مکمل ڈرائوری آنی چاہیے مطلب یہ کہ جس شعبے کا ویزہ ہوگا اسی شعبے میں کام کیا جائے گا سعودی عرب میں ماہر اور تربیتی آفتہ ہنرمند کو اجازت دی جائے گی کہ وہ مملکت اپنے شعبے کے مطابق آسکے اس غیر ملکی کو اپنے ہنر کے مطابق ویزہ جاری کیا جائے گا جس کا اسے پرفیکٹ کام آتا ہوگا اور اس کا بقائدہ ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ